بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اب سے لائے ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریمی میں ایک نیا قنون مطارف کروا دیا گیا ہے میرے حساب سے تو بیسٹ ہے آپ بھائی مجھے کمیت میں باقی بتا دی سکتے ہیں اچھا قنون آپ کو میں شیئر کہتا ہوں تمام طرح غیر ملکیوں کے لئے یہ کسی سعودی کا نام نہیں لیے گا ہے غیر سعودی جو مقیم ہے یہاں پر ان تمام بندوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے جی وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں جہاں آپ حج کرنے جائیں وہاں پر آپ کو بہت بندے ایسے ملیں گے میں جب حج کرنے گیا تھا اس ٹیم میں نے ایسے بندے بہت دیکھے تھے جن میں بھائی کچھ غیر ملکی زیادہ غیر ملکی تھا یعنی کہ اردو یا پنجابی بولنے والے بھی بہت سے بندے تھے پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے بات کرتے ہیں اسی کے اوپر مساجد کے اندر یا مساجد کے بعد کہیں بھی کوئی بندہ آپ سے اگر بھیک مانگتا ہے اس کے پاس پیپر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی مساجد میں بھی بندے کھڑے ہو جاتے ہیں جب نماز ختم ہوتی ہے خاص کر جمعہ کے بعد تو وہ پیپر دکھاتے ہیں اور بولتے ہیں مجھ کو یہ مسئلہ ہے تو مجھ کو یہ مدد کیجئے چندہ یعنی کہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی عمل کے لیے عام بندے میں نے دیکھا احرام بندہ ہوئے ساتھ میں گاڑی آکا کھڑی کرتے ہیں بولتے ہیں میں عمرہ کرنے ہے تھا میرا ادھر پرسگیر گیا یہ ہو گیا میری تھوڑی مدد کیجئے ان تمام بندوں کے لیے چاہے وہ باکستانی ہیں انڈیاں ہیں بنگالی ہیں غیر ملکی ہو جی سعودی ریوے میں چاہے کسی بھی کنٹری کے ہوں ان کے لیے کیا بھائی لیٹس جرمانہ مطارف کروا دیا گیا ہے ایک لاکھ ریال جرمانہ اور ایک سال کی قید جی میرے بھائی اگر آپ کے پاس وہ پیپر نہیں ہے چندہ اکٹھا کرنے والا بھیک مانگنے والا تو اگر آپ کی سی بھی بندے سے ہاں مدد مانگنا ایک الگ چیز ہے کسی سے آپ لفٹ لیتے ہیں کسی سے آپ پچاس سو ریال ادھارے لے رہے ہیں اس کو بہر میں آپ کو بعد میں واپس کر دوں گا یہ ایک الگ چیز ہے جی اس کے علاوہ اگر آپ کی سی بھی بندے سے کوئی بھی کسی قسم کی بھیک مانگتے ہیں کہ مجھ کو دے دے اللہ کے نام پ مجھ کو یہ مسئلہ جیسا کہ میرے کو پاکستانی مل گیا تھا آپ یقین کریں میں خود حیران تھا اس نے پاکستانی لباس پہنا ہوئے پنجابی اردو بولتا تھا آگے سے نا کمیز اٹھا کر میرے کو دکھا رہا ہے میرے ادھر مسئلہ ہے اس نے پتہ نہیں وہ جان پوچھ کر بنایا ہوا تھا مجھ کو کچھ دو تو بھائی ایسے بندوں کے لیے تمام تر افراد کے لیے جو ایسے فراد لگاتے ہیں دوسروں بندوں کو لیے ایک لاکھ چرمانہ ایک سال کی قید متعرف کر ہوا دی گئی ہے سعودی ریبیا میں کوئی بھی فرادی اگر آپ سے کوئی بھی کسی قسم کی بھیگ مانگ رہا ہے اس کے پاس پیپر نہیں ہے جی یا وہ آپ سے چندہ وغیرہ مانگ رہا ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھائی پھر سزا بھی متعرف کروا دی گئی ہے سعودی ریبیا میں اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے ایسے تمام تر غیر ملکی اگر ان میں سے کوئی بھی بندہ ہی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کام سے باز آ جائیے ورنہ بھائی ایک سال کی ق بیاد ہوگی اور ایک لاکھ ریال جرمانہ آپ کو ہوگا یہ کنفرم بات ہے اور کسی نیوز کے مطلق جان نہ ہو تو مجھے کمید کیجئے گا اپنے چل کے خیار رکھئے گا اللہ حافظ